نمسکر اسلام علیکم میرا نام بریزوان کھان ہے آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گا اتارے کے بارے میں اتارہ ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کی بنا بیماری مصیبت جادو ٹونا کیا کرایا بھود پریت آسرات اگر جو کچھ بھی آپ کو لگ جاتا ہے یا کوئی آپ کو کچھ کر دیتا ہے یا کوئی آپ کے بیچھے لگا دیتا ہے یا خود آپ ایسے گلتیاں کر بیٹھتے ہیں دوسروں کا بورا کرنے کی چکر میں جا کر تو خود مصیبت جو بول لیتے ہیں اپنے اوپر آبائل مجھے مار والی جس سے آدمی تکلیف ہو اور مصیبتوں میں گر جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے لچار ہو جاتا ہے تو کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا ایسے میں وہ درگاؤں کی طرف بھاگتا ہے مندیروں کی طرف بھاگتا ہے بابالاؤں کی طرف بھاگتا ہے تانتیکوں کی طرف بھاگتا ہے گوریوں کی طرف بھاگتا ہے پنڈیتوں کی طرف بھاگتا ہے مولانا کی طرف بھاگتا ہے تو کوئی نہ کوئی ٹوٹ کے اوپائے ڈھونڈنے کے لئے عمل ڈھوننے کے لئے دوڑتے رہتا ہے پیسے خرچے کرنے کے بعد بھی کوئی ریزلٹ نہیں ملتا ہے تو میں نے اپنے ویڈیو میں کئی سال سے میں نے اپنے ویڈیو میں میری گروہ کا دیاوا ایک اتارہ ہمیشہ بتایا تھا جو بہت ہی پاورفل اور بہت زبردست چمتکاری اتارہ ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کریں گے تو یہ اتارہ واقعی میں کام کرتا ہے آپ کر کے دیکھیں اس سے کرنے سے آپ کو کوئی نقصاد نہیں ہوگا آپ کو کچھ لگے گا نہیں کسی کا بھی اتارنے سے آپ کو پریشانی نہیں آئے گی کہ آپ سوچو گے رہے میں نے اس کا اتارا تو میں مجھے لگ گیا نہیں ہوتا ایسا جس کے نام سے کروگے جس کا اتاروگے اس کا اتر کے اس کے اندر آ جاتا ہے بہت لوگوں نے میل گیا بابا کو ایسا اتارہ بتاؤ کہ ہم خود کا پریبار کا اور دوسرے کا بھی کر سکے تو یہ بارہ سال کے نیچے کے بچوں کے لیے نہیں ہے یہ اتارا کیول اور کیول بڑے لوگوں کے لیے ہے سولہ سال سے پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم کو کیا چیز چاہیے پہلے دھیان سے سنیے گا جو بھی بیمار پڑا ہے اثرات ہے بھلا ہے کچھ بھی اس کو کسی نے کچھ کر دیا ہماری سمجھ سے پری اگر جب ڈاکٹرز آپ یہ بتا دے کہ یار میڈیکل ریپورٹ کے لیے رانے کے بااد بھی یہ انسان ایسا کیوں ہے اس کے لچھانوں سے آپ اس کو پہنچان لو کہ اس کے پر کوئی آسرات ہے تو یا کوئی اس کے پر کیا کر رہا ہے تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں بتاتا ہوں ایک مٹی کی مٹکی لے کیسی مٹکی انہی چاہیے جو شمشان میں لے جاتی نا ویسی مٹکی چاہیے روے یا سوجی کا حلوہ بنا لے اورنج کلر کا پیلا کلر کا جو بھی حلوہ آپ بنا سکتے وہ حلوہ آپ بنا لے تھوڑا سا ایک مٹھی ایک انڈا لے لے یا تو سفید لے لے یا تو دیسی لے لے جو بھی آپ کو انڈا ملے بڑا سائز کا ایک اچھا انڈا لے لے اس کے بعد آپ کو اکھنڈ چاول لینے ہیں سابوت مطلب ٹوٹے ہوئے چاولوں کو الگ کر دینا ہے اکھے چاول ایک مٹھی آپ کو رکھنا چون کر کے ساب سترے ایک بھی دانہ ٹوٹا ہوئے اس میں نہیں ہونا چاہیے ساتھ کچھے کوئلے کی ٹکڑے مطلب جو بھٹی میں کوئلے جھلے ہوئے نہیں ہو جو آپ کو آسانی سے باورچی لوگوں کے پاس مل جائیں گے ساتھ کچھے کوئلے کی ٹکڑے اس کے بعد آپ پیپل کے ڈال کی ایک ایسی لکڑی ٹوٹنا ٹہنی ٹوٹنا جس کے اندر ساتھ پتے ہو وہاں سے ٹوٹنا لیکن ٹوٹنے سے ایک دن پہلے آپ کو جا کر پیپل پیپل کے ورکش کو آپ کو حلدی والے چاول چاول تھوڑے حلدی میں ملا لے اکھے چاول چاول جو ہم نے الگ سے نکال تو اس میں تھوڑے چاول لے لے حلدی ملا لے اور ایک لوٹا جل یا کچھ بھی لے جائے چپچا پیپل کے جھار کے پاس رکھ دے پانی دال دے حال جوڑ کر بولے کہ میں آپ کو اس کام کے لیے لے کر جا رہا ہوں کسی کا اتارہ کرنا ہے اس کا نام بتائیے اس کے پاس جو بھی بلا پریشانی آپ کو دور کرنی بول کے آپ میرے ساتھ چلیے کوئی گلتی ہو تو معاف کر دینا بول کے اس کو دوسرے دن جا کے آپ کو توڑنی یاد رکھی جب بھی توڑنا ہو سام کو چھے بجے کے پہلے آپ کو توڑنا ہے اب یہ توڑنے کے بعد یہ ساری چیزوں کو لے کر کے آکے آپ سب سے پہلے سامنے رکھ دیجئے سامنے والے کو ایسا بٹھائیے کہ اس کا مو پچھم جیسا کی طرف ہو اور آپ کا مو پورا جیسا کی طرف ہو دونوں پاک صاحب ہونی چاہیے نہا دو کے سامنے ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ایک مٹکی لینے اس کے سامنے رکھنی ہے حلوہ اس کے پہلے لے کر جانا سر تک کا اس کے مو کو دکھانا ہے اور اس کو تین بار ایسا اتارنا ہے ایک دو تین مٹکی میں ڈال دینا ہے سات کچھے کولے لینے سامنے سے ایک دو تین مٹکی میں ڈال دینا ہے ایک مٹھی چاول اٹھانا ہے ایک دو تین اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ پیپل کے جھاڑ کا پتہ لے کر اس کے پھر پورا اتاریے ایک دو تین اس طرف سے سامنے سے تین بار پھر پیچھے سے تین بار پیچھے سے تین بار آپ بیٹھے رہی آپ اٹھیں جتنا جھاڑ جھاڑ کے جہاں جہاں اس کو تکلی پہ وہاں پتے لگا کے پتے کو مرڑ کے موڑ کے مٹکی کے اندر آپ رکھ دیجئے گا یاد سے اب آخر میں آتا ہے انڈا انڈا بھی سر پہ رکھئے تین بار اتاریے اور انڈا آپ اس کے اندر رکھ دیجئے اب آپ کو بتا دو سو جی کا حلوہ روے کا حلوہ جو ہوتا یہ ہمارے پیتر کو شاند کرنے کے لیے ہوتا ہے پیتروں کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد انڈا جو ہوتا ہے وہ بلی کی روپ میں دیا جاتا ہے اور پیپل کے پتے برہم اور آکشش برہم دیوتا پیپل کے جو شکتیاں ہوتی وہ ہمارے لیے سات شکتیاں آنکے کام کرتی کوئیلے جن جنات بود پریت خبیز شیطان وغیرہ کو دور کرنے کے لیے لیا جاتا ہے اور اکھن چاول ہم سو بھاگے رہے ہمارا جیون آنند مہی رہے ہماری درگائیو ہو اور ہماری ساری مسئیبت دور جا اور دھانے دھانے سے ہم بھرپور اور اچھے سے رہے تو کچھ چیزیں ان سب چیزوں کا استعمال کرنے کے پر اب جب آپ اتارا پورا مٹکی میں ڈال لیں تو مٹکی کو پکڑ کے آپ اگر مسلم طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اللہ کی کوٹھری بسم اللہ کی تھائی شاہ مدار کی چوکی محمد شاہ کی دعائی بول کہ آپ کو ایک بار اتار نا بار اتارنا ہے تین بار اتارنا ہے اگر آپ ہندو طریقے سے کرنا چاہتے تو میرا گرو کا نا کٹے تو راجہ رام چندر جی کی آن بول کہ آپ سر سے تین بار پڑھنا ہے اتار تورنت اس کو لے کر نکل جانا رکھنا نہیں پنٹ کے دیکھنا نہیں روگی کو بول گھوم ہو جائے گا اس کو آپ کو لے کر جب جاؤ گ تو لگ گ بہت بھاری ہو رہا ہے ڈرنے کی گھرانی کوئی بات نہیں ہے آپ کو نہیں پکڑے گا آپ کو نہیں لگ گا رکھنے کے بعد پلٹو تو پلٹ دیکھنا تو نکل جانا وہاں سے گھر آکے باہر ہاتھ کروگے نہیں آپ اس کو استعمال میں لاؤ گے نہیں کسی کے پر اتارہ کر نہیں دیکھو گے پریوار کا تب تک آپ کو کیسے پتھا چلے گا یہ کام کرتا ہے نہیں کرتا میرے گرو کا دیا وقت میں نے آپ لوگ کو اگدم کلیرلی طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا اب ماننا نہیں ماننا آپ کی بات ہے لیکن دعاوں میں منتروں میں شکتی ہوتی ہے کچھ ایسے اتارے ہوتے ہوتے جس کو اتار کے ہم آتما کو شیطان کو جو بھوت پر جانت ہونا اثر ان کو بھٹکا دیتے چلے جا کیونکہ پریورتن ہی سنسار کا نیا میں ہم اس کو پلٹانا پڑتا ہے اور آتما امر ہوتی ہے انہیں نہ مانا جا سکتا ہے نہ چھیڑا جا سکتا ہے تو کچھ چیزیں ہوتی جن کو ہم بھٹکا سکتے اسے نکل جائے گی دوبار آپ کے گھر پہ کبھی نہیں اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک سبکرائب اور شیئر ضرور کریے ایسے رہا سمائی عملیات ٹونی ٹوٹ کے سادھ وزیف وزیف وزی 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 اور چمت کاری پری یوگ میں آپ لوگ کے سامنے رہت رہوں گا میری کتاب جیوان یاترہ ایک رہا سمائے خوش کو خرید نہ بھولے جب تک کیلئے نمشکار خدا حافظ